کیا کہا ہے گورنمنٹ نہیں کہ باہر مت جاؤ سوشل گیہدرینز نہ کرو یہی کہا ہے نا دوستیاروں سے نہ ملو آئیسولیشن میں رہو گھر میں رہو پریوار کے ساتھ رہو پریوار کے ساتھ بگ گزارو یہ سب کس کے لیے ان کے لیے نہیں ہم سب کے لیے نماز پڑھنا ہے گھر پہ پڑھو مجھا پاٹ کرنی ہے گھر پہ کرو بچپر میں یہ سیکھا تھا کہ بھگوان ہمارے اندر ہے تو اگر بھگوان کے گھر جانا اللہ کے گھر جانا ہے پریوار کے ساتھ جانا ہے تو نکلو بھاگ مرنا تو ایک دن سب کو ہے لیکن کیا کوئی مرنا چاہتا ہے یہ یہاں پر آکے یہ بات چینج کیسے ہوئی انڈیا کے عوام کو انڈیا کے آبادی کو کم کرنا چاہتے ہو سٹارٹنگ ویتھ اون فیملی تمہارے بچے تمہارے ماتا پتہ تمہارے بزرگ جنہوں نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے ان کے ساتھ چروعات کرو گے اب ہاں بتاو پولیس کا ساتھ دینا گورنمنٹ کا ساتھ دینا ڈاکٹرز کا ساتھ دینا جو لوگ بینکوں میں کام کرتے ہیں ان کا ساتھ دینا یا نہیں اب وہ لوگ اس بات کا جواب دو جو کہ گورنمنٹ کی بات نہیں سن رہے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے کریکٹ ہے رونگ ہے نیگٹیو سوچ رہے ہو یا پوزیٹیو سوچ رہے ہو ہلو گاس ہاؤو یو میرا نام ہے فاوت سرسول ایک تینکو گاس وچنگ دیس ویڈیو ابھی کچھ دینوں پہلے سلو بھائی ہمارے سلمان خان نے ایک ویڈیو میسیج ریلیز کیا تھا ان لائن اور بتایا تھا کہ کرونا سے ہم لوگ کیسے بچ سکتے ہیں اور جو گورنمنٹ ہدایات دے رہی ہیں اس پہ عمل کس طرح کیا جا سکتا ہے ڈاکٹرز کے لیے جو کی ورکرز ہیں جو بھی اس بیماری سے لڑنے کے لیے جتے ہوئے ہیں ان کو کس طرح سے چیئر اپ کرنا چاہیے کلاپنگ کرنا چاہیے بہت اچھا سویٹ بیوٹیفل میسیج تھا سلمان بھائی نے اس میسیج کو زیادہ ایفیکٹڈ بنانے کے لیے ایک سانگ ریلیز کیا ہے پیار کرونا ساجد واجد کی کمپوزنگ بہت زبردست ہے اور سلمان بھائی نے اس کو لکھا ہے ملکہ حسین دلال کے ساتھ زبردست رائیٹنگ ہے رائیٹنگ ایزیکٹلی سیم جو میسیج انہوں نے ریلیز کیا تھا کچھ دنوں پہلے ویڈیو میسیج وہی میسیج بہت افیکٹیف انداز میں اچھا ویڈیو بنا کر میں یہ حال میں ایک موبائل کیمرے سے شوٹ کر کے اپنے گھر کے اندر کر دیا ہوگا مجھ نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑی ٹیم انوالل ہوگی ہو سکتا ہے کہ انڈیویجولی سب نے کام کیا ہو انیویز مجھے اتنی گھرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو میسیج ہے بہت افیکٹیف ہے پیار کرو نہ فکر نہ کرو احتیاط کرو بس سمپل دل میسیج ہے ہر سیلیبریٹی نے اپنے طریقے سے ایک میسیج دینے کی کوشش کی ہے امیتاب بچن نے ایک شوٹ فلم بنائی تھی وہ بھی بہت افیکٹیف تھی اور بہت سی سیلیبریٹیز نے کیا لیکن سرمان بھائی ایک سٹیپ آئیڈ چلے گئے ہیں اس وقت ہپ ہپاپ کا اور راپ کا زمانہ ہے اور ہمارے بھائی ٹکر دینے والے ہیں بھائی ہمی میں بنتا ہے جی بھائی موووار گریشنا اور افتار سارا سمبل کے نام جو جوکیں بہت زبادست گایا ہے اور لگ رہا تھا کہ دل سے گایا ہے لیکن جو سب سے بیسٹ چیز اس میں لگی وہ پیٹریوٹک ٹچ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہو مارا واؤ اور اس کی جو ٹیون ہے نا بہت سودھنگ ہے مزہ آتا ہے سننے میں واقعی میرے اندر تو کافی گزممز آگئے تھے حالکہ میں پاکستان ہی ہوں مگر پھر بھی مجھے ایسا ایفیکٹیونس محسوس ہوا نا کہ یار واقعی دم ہے اس میں تو تو بہت انجوئی کیا بریلینڈ میسیج ہے سلمان بھائی کے فالوورز ملینز کی تعداد میں ہیں اگر ایک ملینز یا دو ملینز نے بھی سن لی یہ بات پھر اس کے بعد جو سپریڈ ہوگی تو اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوگا تو ہمارے بھائی سلمان بھائی ایک برینڈ ہے اور برینڈ کی بات تو آج کر لوگ مانتے ہی ہیں کیونکہ برینڈ کا یہ زمانہ ہے مزہ آیا سنن کے آپ لوگوں کیسا لگا جو سلمان بھائی کہہ رہے ہیں سلوٹ کرو ان کی ورکرز کو جو اس وقت لڑائی لڑ رہے ہیں اس بیماری سے ہر کسی کے لیے میسیج ہے نہ ذات نہ پات نہ کلر کچھ بھی نہیں صرف وہ صرف انسانیت کے لیے میسیج ہے انسان بنو فکر نہ کرو اور کرونا سے لڑنے کا یہ طریقہ ہے گھر میں تھوڑا کائر بن کے رہ جاؤ زیادہ بہادر بننے کی ضرورت نہیں ہے کیا وہ کھاڑ لوگے اگر بہادر بن جاؤ گے تو سانگ میں سیکھ کے ساتھ ساتھ اپریشیئٹ کرنے کو بھی کہا ہے جو کہ ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں پلیس ہیں جو اس وقت کرفیو اور جو لاکڈ لاؤن لگا کر لوگوں کو اندر بیٹھنے پر مجبور کر رہے ہیں اور لوگ نہیں سن رہے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابحام پھیلا رہے ہیں غلط فہمیاں فیک نیوز پھیلا رہے ہیں اور دو اچھی کمیونٹیز کو آپس میں لڑا رہے ہیں جو صدیوں سے ایک ساتھ ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ کرونا وائرس ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے یہ ہیومینٹی کا ایک ٹیسٹ ہے اگر ہم اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تو ہماری آنے والی جو نسلے ہیں میرے خیال میں بہت اچھی پیدا ہوں گی تو اپنے آپ کو ہم لوگ ابھی صدہار لیں تھوڑا سا اپنا ٹیمپو دھوڑا گھن کر لیں اور بھائی جب تک اس وقت سے ہم لڑنے ہی سکتے یا اس کو ہرا نہیں سکتے تب تک گھر میں بیٹھو گورنمنٹ کر رہی ہے بھائی جو کام بھی کر رہی ہے کچھ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کے فیصلے کی ہوں گے that's it guys میرا یہیی میسیج ہوگا پیار کرونا احتیاط کرونا فکر نہ کرونا تھوڑا کائر بنونا زیادہ پھاڑونا بنونا اپنا بہت خیال رکھیے گا stay safe stay home اور السلام علیکم goodbye بہت خیال رکھاڑا